آج ہم ڈسکس کریں گے process of dissolving materials کے بارے میں یعنی materials یعنی جو دو یا دو سے زیادہ مختلف materials کو آپس میں جب ہم dissolve کرتے ہیں dissolve کا جو word ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے حل کرنا جیسے کہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تصویر ہمیں کیا دکھا رہی ہے process of dissolving materials کے بارے میں دکھا رہی ہے تو اس میں جو ہے کس material کو یعنی کس چیز کو کس کے اندر dissolve کیا جا رہا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہتے ہیں تو یہاں پہ sugar کو یعنی چینی کو dissolve کیا جا رہا ہے water کے اندر یعنی پانی کے اندر تو یہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا process ہے یہ ہم materials کو dissolve کر رہے ہیں تو اس طرح سے sugar کو جب ہم یعنی چینی کو water کے اندر dissolve کرتے ہیں حل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے solution بن گیا ہے یعنی ایک محلول سا بن گیا ہے تو ہم solution کیسے بناتے ہیں solution میں ہم کیا کرتے ہیں کہ salute ڈالتے ہیں یعنی وہ چیز جس کو حل کرنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی مقدار میں استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں salute اور وہ material جس کو ہم دوسرے materials کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی اس کے اندر چینی ڈال کے حل کر نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں solvent تو اس سے ان کو سوری تو solvent کے اندر جب ہم salute کو ڈالتے ہیں اور اس کو mix کرتے ہیں یعنی dissolve کرتے ہیں یا حل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ملتا ہے solution تو مختلف طرح کے جو materials ہوتے ہیں ان کو dissolve ہونے کے لئے مختلف جو ہے وہ time require ہوتا ہے یعنی مختلف time لگتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو material ڈال رہے ہیں دوسرے material کے اندر اور اس کو ہم dissolve کرنا چاہتے ہیں حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ process ہم تیز کرنا چاہتے ہیں یعنی accelerate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مختلف methods ہوتے ہیں یعنی طریقے ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم materials کو تیزی سے جو ہے وہ dissolve کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا method کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم temperature کو زیادہ کریں یعنی اگر ہم یہی solution بنا رہے ہیں تو اس کا اگر ہم temperature یا درجہ حرارت زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا کہ اس کی جو dissolving speed ہے وہ کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی یعنی rate of dissolving rate کہتے ہیں شرعہ کو یعنی کوئی چیز کتنی تیزی سے یا کوئی process جو ہے وہ کتنی تیزی سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے temperature جو ہے وہ rate of dissolving کو یعنی dissolving کی جو speed ہے اس کو تیز کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ایک تھوڑا بڑا برطن لیا یعنی ایک بیکر لیا اس کو بیکر کہتے ہیں تو اس کے اندر پانی ہے یعنی solvent ہے اور اس کے اندر ہم نے salute یعنی sugar add کی یعنی چینی ڈال دی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے temperature کو increase کیسے کرتے ہیں heat کرنے سے یعنی اب ہم اس solution کو heat کر رہے ہیں یعنی یہاں سے temperature جو ہے وہ ہم increase کر رہے ہیں تو جیسے ہی ہم temperature increase کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو sugar ہے یعنی چینی ہے وہ تیزی تیزی سے اس پانی میں حل ہو جائے گی یعنی اگر ہم یہاں پہ یہ جو heat ہے اگر اس کو نہ دیتے تو simply اس چینی کو پانی کے اندر ڈالتے تو اگر مثال کے طور پہ پانچ منٹ لگنے تھے اس چینی کو حل ہونے میں تو اب ہم جب ہم نے temperature زیادہ کیا تو یہ ہوگا کہ اس کا جو time ہے وہ کم ہو جائے گا یعنی اب دو یا تین منٹ میں کیا ہو جائے گی یہ جو sugar ہے یا جو چینی ہے وہ اس پانی کے اندر حل ہو جائے گی تو اس طرح سے temperature کو increase کرنے سے ہم نے materials کو جو dissolve کرنے کا rate ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا increase کر دیا یعنی زیادہ کر دیا تو اس طرح سے temperature جو ہے وہ ایک method ہے جس کی مدد سے ہم materials کو تیزی سے آپس میں dissolve کروا سکتے ہیں یعنی حل کروا سکتے ہیں اب ہم ایک اور method دیکھیں گے یعنی ایک اور طریقہ دیکھیں گے جس کی مدد سے ہم جو materials ہیں ان کو تیزی تیزی سے dissolve کر سکتے ہیں اور وہ method کونسا ہے stirring کا method تو stirring کا مطلب ہوتا ہے یا ملانا یا جیسے آپ یہاں پہ یہ چمچ دیکھ رہے ہیں تو چمچ کی مدد سے ہم جب اس چمچ کو جب یہاں پہ stir کرتے ہیں ہلاتے ہیں تو اگر ہم شربت بنا رہے ہیں تو اس میں اگر ہم نے پاودر ڈالنا ہے یعنی یا چینی ڈالنی ہے تو تیزی سے stirring کی مدد سے وہ material dissolve ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے کہوا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مثال کے طور پہ اس چمچ کی مدد سے ہم نے چینی ڈالی اور اس چمچ کی مدد سے ہم نے stir کیا یعنی اس کو تیز تیز جو ہے وہ گھومایا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو salute particles ہوں گے یہاں پہ salute particles کون سے ہیں چینی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کوئی نمک ڈالتے ہیں یا کوئی بھی کسی چیز کا بھی جو ہم نے solution بنانا ہوتا ہے اس میں جو salute ڈالتے ہیں تو stir کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو salute کے particles ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ چینی کے جو ذرات ہیں particles کسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تو جو چینی کے particles ہیں وہ کیا ہو جائیں گے اس پورے پانی کے اندر یعنی اس یہ جو پورا solution ہے اس کے اندر جو ہے وہ distribute ہو جائیں گے پھیل جائیں گے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ stirring کی مدد سے کیا ہوگا کہ جو materials کو dissolve کرنے کی speed ہے وہ تیز ہو جائے گی یعنی اگر آپ نے ایسے ہی چینی ڈال دی اور اس کو رکھ دیا اور آپ اس کو stir نہیں کر رہے یعنی یہ گھما نہیں رہے چمچ نہیں گھما رہے اس کو stir نہیں کر رہے تو کیا ہوگا کہ زیادہ time چاہیے ہوگا اس چینی کو اس کہوے کے اندر mix ہونے کے لیے لیکن جب آپ stir کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ چینی تیزی تیزی سے اس کے اندر mix ہو جائے گی تو اس طرح سے stirring کا جو process ہوتا ہے اس کی وجہ سے materials کو ہم تیزی سے آپس میں dissolve کر سکتے ہیں یعنی mix کر سکتے ہیں یا حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم dissolving کا جو process ہے یعنی حل کرنے کا جو process ہے materials کو آپس میں dissolve کرنے کا جو process ہے اس کو ہم accelerate کر سکتے ہیں یعنی تیز کر سکتے ہیں اور اس کا نام کیا ہے grinding تو grinding کا کیا مطلب ہوتا ہے grinding کا مطلب ہوتا ہے پیسنا یعنی اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے جیسے چینی ہے تو چینی کو اگر ہم grind کرتے ہیں پیستے ہیں تو اس کے جو بڑے بڑے particles ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے particles یا powder کی form میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں coffee beans یعنی coffee کو جو بیج ہوتے ہیں اس کو جب ہم grind کرتے ہیں تو یہ اس شکل میں بھی ہمیں مل سکتے ہیں اور اس شکل میں بھی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ coffee کو جب grind کر تو اس کے بڑے بڑے ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ fine powder نہیں بنا جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ coffee کے جو بینز ہیں coffee کے جو seeds ہیں یعنی بیج ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے باریک مکمل طور پر باریک باریک ٹکڑے ہو گئے ہیں اور اس کا بہت اچھا powder بن گیا ہے اب کسی material کے جتنے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے یعنی اگر آپ ان seeds کو ڈالیں گے پانی کے اندر coffee بنانے کے لیے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ حل نہیں ہوں گے اس کے اندر dissolve نہیں ہوں گے یعنی اگر dissolve ہوں گے بھی تو بہت slow یعنی بہت زیادہ time لے کے dissolve ہوں گے جبکہ اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں یہ تیزی سے dissolve ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو ڈالیں گے یعنی ان تینوں کے مقابلے میں یہ جو سب سے چھوٹے particles جہاں پہ تو وہ بہت تیزی سے کیا ہو جائیں گے dissolve ہو جائیں گے یعنی جو چھوٹے چھوٹے particles ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے حل ہو جاتے ہیں بڑے particles کے مقابلے میں تو اس طرح سے جب ہم کسی material کو grind کرتے ہیں یعنی اس کو پیستے ہیں اور پھر اس کو دوسرے material میں جیسے پانی ہے یا جوس ہے تو اس کے اندر اگر ہم کسی چیز کو mix کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گے جو چھوٹے particles ہیں وہ بہت آسانی سے اس کے اندر dissolve ہو جائیں گے یعنی حل ہو جائیں گے تو اس طرح سے مختلف methods یعنی مختلف طریقے استعمال کر کے ہم materials کو dissolve کرتے ہیں اور methods کی مدد سے ہم materials کو تیزی تیزی سے dissolve کر سکتے ہیں تو students آج ہم نے discuss کیا process of dissolving materials کے بارے میں